بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مادر سمین نواز شریف نے سکوٹی کے نام پر چار سو اکتیس کروڑ تیراسی لاکھ روپے خرج کیے جبکہ آصف علی زرداری پیچھے نہیں بلکہ وہ بھی ان کو پیچھے سے مل ہوئی ہیں آصف علی زرداری نے سکوٹی اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر قوم کے ٹیکس کے تین سو سولہ کروڑ اکتالیس لاکھ روپے استعمال کیے دیکھیں ناظرین یہ چیز کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ انہوں نے قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے اپنے بنگلے اور اپنی گاڑییں خریدی یہاں تاکہ اپنے بچوں کے نام پر بھی جو رقم جمع کرائی گئی وہ بھی قوم کے ٹیکس کے ہی پیسے تھے مادر سمین آج کی ویڈیو آپ احباب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل بتانے والے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہے لیکن ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیو سے ریلیٹر جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں لیکن عزین وفاقی وزیر برائے مصولات مراد سعید نے سابق وزیر آزم اور سابق صدر کے سکورٹی اخراجات کی تفصیل جاری کرتوی کہا ہے کہ نواز شریف نے سکورٹی کے نام پر چار سو اکتیس کروڑ تیراسی لاکھ روپے خرچ کیے اور عاصف علی زرداری نے سکورٹی اور انٹرٹینوٹ کے نام پر قوم کے ٹیکس کے تین سو سولہ کروڑ اکتالیس لاکھ روپے استعمال کیے اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر آزم کی ماون خصوصی براہ اطلاعات فردوش عاشق اوان میڈیا کو اگاہ کر رہی تھی جن کے ہمراہ مراد سعید سمیت دیگر وفاقی وزیر بھی مجود تھے اور انہوں نے کہا کہ ایک محسوس خندان کے سیاسی کٹ جوڑ کے بعض قرضوں میں ڈوبے ملک کے مظلوم عوام کے ساتھ ناانصافی ہوئی اس مغلینہ ہندان نے قوم کے پیسے سے شہانہ انداز میں زنگی گزاری اس موقع پر وفاقی وزیر برائے مسلات مزراد سعید کا کہنا تھا کہ سندھ کا ذکر کریں تو سپرین کورٹ میں جمع رپورٹ کے مطابق تھر میں ہر سال پانچ سو سے زیادہ بچے بھوک وفلا کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں وہاں سید کی یہ صورتحال ہے کہ ایمبولنس تک دستیاب نہیں صاف پانی کا مسئلہ سب سے زیادہ سندھ اور پھر جنوبی پنجاب میں نظر آئے گا مراج سعید کا کہنا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بے آئی ایس پی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایس وی پی کے اداد و شمار بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ غربت سندھ میں ہیں جس کے بعد جنوبی پنجاب کا نمبر آتا ہے وفاقی وزیر نے اپنی بات جاری رکھتو یہ سابق وزیر آزم اور پاکستان پیپل پالٹی پی 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 کے رینما یوسف رزا گلانی کے بارے میں بتایا کہ ان کے وزیر آزم ہاؤس کے علاوہ پانچ کیمپ آفیس تین لہور اور دو ملتان میں تھے اور قوم کے چوبیس کروڑ پچاس لاکھ انچاس ہزار روپے سکوٹی پر خرچ کیے گئے انہوں نے کہا کہ ان کے بعد آصف علی زرداری کی باری آتی ہے جو قوم کو بہت زیادہ باری پڑے سابق صدر کے لڑکانہ میں بھی آفیس تھے حالانکہ وہاں ان کا اپنا ذاتی گھر مجود ہے سابق صدر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آصف زرداری نے سکوٹی اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر تین سو سولہ کروڑ اکتالیس لاکھ اٹھارہ زار دو سو ستائیس روپے خرچ کیے اور یہ پیسہ اس وقت خرچ کیا گیا جب وہ صدر مملکت نہیں تھے یہ رقم دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ کے درمیان خرچ کی گئی تفصیلات بتات ہوئی انہوں نے کہا کہ دو ہزار پندرہ میں آصف علی زرداری کے پاس دو سو چھتالیس گاڑیاں سکوٹی کے نام پر تھی دو ہزار ستارہ میں ایک سو چوٹ گاڑیاں اور دو ہزار اٹھارہ میں ایک سو اٹھاون گاڑیاں تھی جبکہ دو ہزار انہی میں جیل جانے سے قبل ان کے پاس ایک سو اٹھاون گاڑیاں اٹھاون گاڑیاں چھے سو چھپن پولیس اہلکار سمیت آٹھ سو بیس تک سکوٹی اہلکار موجود تھے معارض سمین دوران گفتگو مسلم لیک نون کے تاہیات قائد نواز شریف کے بارے میں وفاقی وزیر نے بتایا کہ دو ہزار پندرہ میں نواز شریف کا دورہ امریکہ چار لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر کا تھا جبکہ روامہ امران خان کا یہی دورہ ساٹھ ہزار ڈالر میں مکمل ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ نواز شریف چار لاکھ ڈالر سے زائد استعمال کر رہے تھے اس کے علاوہ دو ہزار سولہ میں نواز شریف جب ملک سے بہر علاج کے لیے گئے تو اس پر تین لاکھ ستائیس ہزار پاؤنڈ خرچ ہوئے جبکہ نواز شریف کے سفری اخراجات کی رقم بھی قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے ادا کی گئی اس کے علاوہ وزیر کا کہنا تھا کہ گھر کے خرچ پر چوبیس کروڑ پچاس لاکھ رپے خرچ کیے گئے سکورٹی کی مد پر چھ کروڑ چھ سٹھ لاکھ رپے خرچ کیے گئے اور نواز شریف سکورٹی پر مجموعی طور پر چار سو اکتیس کروڑ تیراسی لاکھ رپے لگائے گئے اپنی بات کو جاری رکھتو یہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے رائے ورنڈ کے لیے خصوصی سڑک قوم کے پیسوں سے بنائی جبکہ عمران خان کے گھر کی سرک ان کے ذاتی پیسوں سے بنائی گئی عمران خان کا کوئی کیمپ آفس نہیں وہ وزیر آزم ہاؤس میں نہیں رہتے جبکہ وہ بنی گالہ میں اپنا خرچ خود اٹھاتے ہیں پرنس کانفرنس کے دوران شباز شریف کے اخراجات کی تفصیلات بتاتے یہ مراد سعید نے کہا کہ انہوں نے قوم کے آٹھ سو بہتر کروڑ انچاس لاکھ انچاس ہزار روپے اپنی سکورٹی پر خرچ کیے انہوں نے کہا کہ شباز شریف نے ایک سو تیس کروڑ کا ہیلیکپٹر لیا تاہم اس کے علاوہ نواز شریف کا بطور وزیر آزم زیر استعمال تیارے کو شباز شریف نے پانچ سو چھپن مرتبہ استعمال کیا جس پر قوم کا اکتالیس کروڑ ستتر لاکھ روپے اور تیس ہزار روپے خرچ کیے گئے ساتھی انہوں نے سابق صدر ممنون حسن کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کراچی کے گھر کو کیمپ آفس زر کیا اور اس کے لیے تیس کروڑ بتیس لاکھ سات ہزار روپے استعمال کیے جبکہ شریف خاندان کی سکورٹی پر دو ہزار سات سو ستارہ اہلکار معمور تھے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار کے آنے کے بعد وزیر آلہ کی سکورٹی کی مرتبہ ہونے والے اخراجات میں پچاسی فیصد تک کمی آئی ہے اور اسی طرح ساٹھ فیصد سفری الانسس میں بھی کمی کر دی گئی ہے جبکہ انکا اور عمران خان دونوں کا کوئی کیمپ آفس بھی نہیں ہیں اس موقع پر مشیر محولیات ملک امین اسلم نے کہا کہ مونسون کی سجرکاری مہم شروع ہونے والی ہے اور ہم نے اس کے لیے پورے پاکستان میں چودہ کروڑ کا حدف رکھا ہے اور اس کے لیے ملک پر میں چار سو پروگرام ہو گئے ملک امین اسلم نے کہا کہ کابینہ نے پلاسٹک چھپنگ بیک کے حوالے سے اہم فیصلہ کی ہے کیونکہ یہ ہمارے ایک عذاب بن چکا ہے شہروں میں اس کی وجہ سے سلاب آتے ہیں اور بیماریے پھیلتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ پلاسٹک چھپر ایک ایسی مخلوق ہے جو ہزار سال تک زندہ رہتی ہے تام اس سے قوم کو نجات دلانے کے لیے کابینہ ایک اہم فیصلہ کیا جس کے لیے ہم اسلام آباد سے آغاز کریں گے ایک مرتبہ بن جاتا ہے تو مشیر محولیات نے کہا کہ کابینہ نے پلاسٹک تھیلے سے نجات دلانے کے لیے ایک قانون کی منظوری دی ہے جس کے تحت چودہ آگاز سے اسلام آباد کے اطراف میں اس پر پبندیت آئیت کر دی جائیں گی انہوں نے کہا کہ پلاسٹک چھپر پر اس سے قبل بھی پبندیاں آئیت کی گئی تھی انیس سو چرانوے انیس سو پچانوے اور دوہزار ایک اور پھر دوہزار تیرہ میں بھی پبندیاں لگیں لیکن قانون ایسے تھے جس پر عمل در آمد نہیں ہو سکا اس لیے ہم نے دنیا کے قوانین کا مطالبہ کر کے ایسا قانون بنایا ہے جس کے تحت عمل در آمد کے لیے دکھائیں گے قانون کے خد و خال بتاتی ہیں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں چودہ آگاز کے بعد پلاسٹک کے شاپنگ بیک بنانے والے استعمال کرنے والے اور بیچنے والوں پر جرمانہ لگایا جائے گا اور یہ وہی مادل ہے جو پوری دنیا میں اپنایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پلاسٹک چھپر بنانے والوں پر پچاس ہزار پانچ لاکھ خریدنے والے پر دس ہزار پچاس ہزار تک اور پلاسٹک بیک استعمال کرنے والوں پر پانچ ہزار روپے کا جرمانہ کیا جائے گا ان جرمانوں کا مقصد پلاسٹک چھپر سے نجات حاصل کرنا ہے پلاسٹک چھپر کی تیاری کے حوالے سے تفصیلات بتاتی ہیں انہوں نے کہا کہ انیس سو نبے میں پاکستان میں ایک کروڑ شاپنگ بیک ہوتا تھا اور آج پاکستان میں ایک سال میں پچپن ارب بیک استعمال ہوتے ہیں مشیر محلیات نے کہا کہ ہر پاکستانی سال میں تقریباً تین سو سے دو سو پنجتر کے قریب شاپنگ بیک استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں جو ہماری دھرتی میں ہی جاتا ہے یہ پلاسٹک بیک یا تو زمین میں چلا جاتا ہے یا نالوں کے ذریعے سمندر میں چلا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں ایک تحقیقات ہوئی ہے جس کے مطابق اگر بیک پر قابو نہیں پایا گیا تو دو ہزار پچاس تک سمندر میں مچھلی کم ہوگی اور یہ شاپنگ بیک زیادہ ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ان تمام تر چیزوں پر پابندی لگانی پڑے گی اور زیادہ سے زیادہ بچک کرنی پڑے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ قومی خزانے میں جائے اور ان چوروں اور لٹوروں پر نظر رکھنی ہوگی اور ان سے تمام پیسہ لے کر قومی خزانے میں ڈالنا ہوگا تاکہ پاکستان کا آنے والا مستقبل بہتر بن سکے موازی سمین ان لوگوں نے پاکستان کا بہت زیادہ پیسہ لوٹا ہے جس کی مکمل تفصیل آج ہم لوگوں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اب آپ لوگوں نے ان کے خلاف فیصلہ کرنا ہے کہ ان لوگوں کو کیا سزا ملنی چاہیے کیا ان کو رہا کر دینا چاہیے یا پھر ان کو سزائے موت سنانی چاہیے موازی سمین اب آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل سکے کہ اصل حقائق کیا ہیں اور اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیا کریں